لکنو شہر میں کئی ایسے حصے مل جائیں گے کہ جہاں بھی آپ کی نظر جائے گی وہاں صرف پتھر نظر آئیں گے اگر آپ لکنوں کی سڑکوں پر نکلتے ہیں تو آپ کو ایسا لگے گا مانو پتھروں کا سایا آپ کے ساتھ چل رہا ہو جہاں سانس لینے کے لیے ہرے بھرے پیڑوں کی ضرورت ہے وہاں صرف پتھر ہی ہیں اور ان سے کئی نقصان بھی پہنچتے ہیں انوائیمنٹ کی بھیتری کے لیے کام کر رہے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس طرح کے پتھروں سے عام آدمی کی صحت پر کافی خراب اثر پڑتا ہے جو لکنوں میں پتھر لگ رہے ہیں اسے ریڈ سٹون اور یہ آسما پیشنٹ ان سب کے لیے بہت ہی ہامفل سٹونز ہیں اپارٹ فرم دائٹ جتنا بھی کانسٹرکشن ورک ہو رہا ہے اس سے جتنا بھی اس کا ویسٹ مٹیریل نکل رہا ہے یا تو وہ کسی واتر باڈی پہ دمپ ہو رہا ہے اس سے ہم لوگ کا واتر سسٹم بھی پلیوٹ ہو رہا ہے اور جب واتر سسٹم پلیوٹ ہو رہا ہے اس سے زیادہ پانی کو صحیح کرنے کی خواست بھی بڑھ رہے ہیں یہ ہی اسی جگہ اگر ہم لوگ تھوڑا سا خواست کٹنگ کریں اور اس کو ٹری پلانٹیشن کی طرف بڑھائیں تو زیادہ اچھا رہے گا جہاں ایک طرف ہیمانشو نے ہمیں بتایا کہ یہ پتھر کتنے نقصان دائک ہیں وہیں موسم ویبھاگ کا بھی یہی ماننا ہے کہ شہر میں ہر جگہ پتھروں سے انوارمنٹ کو بھی کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے چردی کے دنوں میں زیادہ تھنڈ اور گرمی کے دنوں میں زیادہ گرم ہوتے ہیں یہ پتھر جن سے انوارمنٹ کو خاصا نقصان پہنچ سکتا ہے پتھر ہے گرمی پا کر کے جلدی گرم ہو جاتا ہے جس سے وہ ہیٹ ریڈیٹ ہوتی ہے جو آس پاس کے ایریا گرم ہو جاتا ہے تھنڈی میں پتھر جلدی تھنڈا ہو جاتا ہے تو وہ ایریا تھنڈا بھی ہو جاتا ہے یہاں تک کی کئی ساری ایسی کمپنیز ہیں جو ایڈویٹیزمنٹ کے ذریعے لوگوں میں انوارمنٹ کو سرکشت رکھنے کے لیے آویرنس پھیل آ رہی ہیں دنیا نہیں بچے گی اگر پیڑ نہیں بچیں گے اور پیڑ نہیں بچیں گے جب تک پیپر نہیں بچے گا اب پیپر کیسے بچائیں کل تیری بارے ہیں اگر لکنو شہر میں پتھر لگا کر اس کی خوبصورتی بڑھا سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ہمیں یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ جس تعداد میں پتھر لگے ہوئے ہیں اس سے کہیں زیادہ پرسنٹیج میں ہمیں پیڑ پودے لگانے ہوں گے کیامرمن گورف گپتہ کے ساتھ سید محمد صوبان thenewsbon.com لکنو محمد صلی اللہ علیہ وسلم